35 جولائی کو کون کس کے مدے مقابل ہوگا، کس جماعت کا کون سا امیدوار میدان میں اترے گا الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی غیر مکمل حتمی فہرستیں جاری کر دی ہیں اور اس کے دادہ شمار دلچسپ ہیں جس کے مطابق اس بار انتخابات میں ملک کی تین بڑی جماعتوں کے بعد جس پارٹی نے سب سے زیادہ امیدوار میدان میں اتارے ہیں وہ مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک فاکستان ہے جس کے ملک بڑھ سے قومی اسمبلی کی نشستوں پر 150 سے زائد امیدوار الیکشن لڑیں گے تحریک لبیک فاکستان نے پنجاب سے قومی اسمبلی کے 117 حلقوں میں اپنے 103 امیدواروں کو کھڑا کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ تحریک لبیک کے امیدوار پنجاب سے قومی اسمبلی کے 87 فیصد حلقوں پر مخالف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کا مقابلہ کریں گے جبکہ پنجاب اسمبلی کے 297 حلقوں میں سے 230 سے زائد حلقوں پر بھی تحریک لبیک کے امیدوار مقابلے پر الیکشن کمیشن کی فیرست کے مطابق پیپلز پارٹی نے ملک بھر سے قومی اسمبلی کے 248 حلقوں پر 225 امیدواروں کو کھڑا کیا ہے جبکہ تحریک انصاف نے 218 اور نون لیگ نے 193 امیدوار کھڑے کیے ہیں پنجاب سے قومی اسمبلی کے نشستوں پر نون لیگ نے 120 تحریک انصاف نے بھی 120 سے زائد اور پیپلز پارٹی نے 117 سے زائد امیدوار میدان میں اتارے ہیں ابھی پنجاب سے قومی اسمبلی کے حلقوں کی مکمل فہرست سامنے نہیں آئی ہے تحریک لبیک پنجاب بھر سے قومی اسمبلی کے لیے 130 صوبائی اسمبلی کے لیے 230 سے زائد اور ملک بھر سے قومی اسمبلی کے لیے 150 سے زائد امیدوار کھڑے کر کے تین مرکزی جماعتوں کے بعد سب سے آگے ہیں تحریک لبیک کے امیدواروں کی تعداد مذہبی سیاسی اتحاد متحدہ مجلس عمل کے امیدواروں سے بھی زائد ہے جس کے پنجاب سے قومی اسمبلی کے نشستوں پر امیدواروں کی تعداد 66 اور پنجاب اسمبلی کے لیے 140 سے زائد امیدوار میدان میں الیکشن میں تحریک لبیک کی کیا پوزیشن ہو سکتا دازہ زمنی الیکشن میں اس کی کارکردگی سے لگایا جا سکتا ہے نواز شریف کی ناہلی کے بعد N120 لاہور کے زمنی الیکشن میں کلسوم نواز نے کامیابی حاصل کی تھی تحریک انصاب دوسری نمبر پر تھی جبکہ تیسرے نمبر پر آنے والے شیخ خضر حسین کو تحریک لبیک کی حمایت حاصل تھی اس وقت کہا گیا نون لیگ کی طرف سے کہ ہمارے ووڈ بینک کو متاثر کرنے کے لیے ہے مگر اب کیا اتنے سارے حلقوں میں پنجاب سے باہر بھی اگر تحریک لبیک کڑی ہو رہی ہے تو محض کسی کا ووڈ بینک متاثر کرے گی یا جیتے گی بھی اسی طرح پی پی بیس چکوال کی زمنی الیکشن میں بھی نون لیگ کامیاب ہوئی تھی جبکہ تحریک لبیک تیسرے نمبر پر رہی انہیں چار پشاور کے زمنی الیکشن میں تحریک لبیک کا امیدوار پانچویں نمبر پر رہا تحریک لبیک پاکستان کوئی پرانی مذہبی سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ گزشتہ سال الیکشن ایکٹ کی منظوری کے دوران انتخابی امیدوار کے حلف نامے میں تبدیلی کا معاملہ سامنے آیا تو اس جماعت نے حلف نامے میں مبینہ تبدیلی کے متنازع معاملے پر فیض آباد اور لاہور میں دھرنے دیئے نمبر میں فیض آباد پر دیئے گئے دھرنے میں اسلام آباد کئی دنوں تک یہ غمال بنا رہا مار دھاڑ ہوئی مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا مقدمات درج ہوئے حکومت کہتی رہی ان کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے مان لیے گئے کہا گیا مقدمات ختم نہیں کیے جائیں گے مقدمات کہیں آگے نہیں بڑھے اب یہ جماعت بھرپور طریقے سے انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہے سوہل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار وڑائی صاحب بہت شکریہ ایسا اب قومی اسمبلی کے ایک سو پچاس ہلکے جبکہ پنجاب اسمبلی میں دو سو ستانوے ہلکوں میں سے دو سو تیس میں یہ کھڑی ہو رہی ہے تحریک لبائک جو پہلے تاثر تھا کہ یہ تو ووڈ بینک کاٹنے کے لیے ہے انہیں تو لانچ کیا جا رہا ہے نون لیگ کو متاثر کرنے کے لیے یہ وہی ہے یا اب یہ جماعت باقاعدہ طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں پارٹسپیٹ کر رہی ہے اور چانس رکھتی ہے جیت سکتی ہے الیکشن میں ناکہ لیں جیتنے کی پوزیشن میں تو شاید ہی ہوں لیکن یہ ووڈ بینک کاٹنے والی بات بھی اب بدل گئی اب ان کا آپ یوں سمجھیں کہ ایک پریشر گروپ بن گیا جن کا اپنا ووڈ بینک ہے کیونکہ پہلے یہ تصور کیا جا رہا تھا جب پہلی دفعہ انہوں نے کینی ڈیٹ اتارے تھے کہ یہ نون لیگ کا ووڈ اتاریں گے اور واقعی انہوں نے نون لیگ کا جو ووڈ ہے وہ کٹا لیکن اب میرے خیال میں اب ان کے کینی ڈیٹس کا آنا پی ٹی آئی کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی یہ ووٹ لیں گے یہ نون کے مخالف ہوں گے اور اگر یہ نہ ہوتی تحریک لبیگ کے امیدوار تو دیفنیٹلی یہ ووٹ تحریک انصاف کو پڑتا تو اب جتنے بھی یہ ووٹ لیں گے وہ تحریک انصاف کو جانے والے ووٹ ہوں گے جو آپ لے رہے ہیں ہاں وہ پہلے نون میں ہوں گے لیکن اب وہ تحریک انصاف کے ووٹ تھے جو تحریک لبیگ لے گی اور میرا خیال ہے کہ تحریک لبیگ کی جو سٹیٹیجی یہ لگتی ہے کہ ہم ملک بھر کے اندر ووٹ لے کے یہ ثابت کریں کہ ہم ملک گیر جماعت ہیں اور ہر جگہ پہ ہمارا ووٹ ہے اس دفعہ انہوں نے کسی سے اتحاد بھی نہیں کیا ایم ایم اے سے بھی اتحاد نہیں کیا تو شاید وہ اپنی ہر جگہ پریزنس اور اپنا ووٹ بینک ثابت کرنا چاہتے ہیں ویسا مگر پہلے ظاہرے الزام لگاتی رہی نون لیگ کہ انہیں ہمارے خلاف لانچ کیا جا رہا ہے اور بقاعدہ طور پر لانچ کیا جا رہا ہے یہ تنقید بھی ہوتی رہی کہ مستقبل کا سوچا جائے پاکستان کے لیے یہ بڑی خطرناک بات ثابت ہوگی جن بنیادوں پر پارٹی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے مگر اب جب اتنے سارے حلقوں سے کھڑی ہو رہی ہے اور صرف پنجاب میں نہیں بہت سارے حلقوں سے کھڑی ہو رہی ہے تو یہ کیا خود ایک تیریکل اببیک کی لیڈرشپ کو ریالائزیشن ہے کہ ہمارا ایک بقاعدہ طور پر وولڈ بینک موجود ہے اور ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے کوئی ہمارے پیچھے ہو نہ ہو یا انہیں ابھی بھی لانچ ہی کیا جا رہا ہے میرا خیال ہے اب اتاری نہیں جا رہی اب تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی ہی فیورٹ جماعت ہے اور اب یہ تحریکل لبیک جو ہے یہ واقعی ایک پریشر گروپ بن چکا ہے ملک پر میں اور مولانا خادم رزوی صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے آرگنائزر ہیں مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا اور ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملا اور بطور جنرلسٹ میں نے یہ فیل کیا کہ ان کے اندر آرگنائزیشنل کیپیبلیٹی موجود ہے اور یہ کل کو آنے والے دنوں میں اگر یہ اسی طرح ان کی گروت ہوتی رہی تو یہ ایک فورس بن سکتے ہیں اور دوسرا ہمارے ہاں پچھلے سو سال سے دو سو سال کی تاریخ میں عشق رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک ہر پاکستانی کے اندر ایک جذبہ موجود ہے اور جب اس کو یہ تحریک نظام مصطفیٰ میں چیلنج کیا گیا یا تحریک ختم نبوت میں چیلنج کیا جاتا رہا یا اس کو ابھارا جاتا رہا تو اس کوئی فالوئنگ تھی تو صرف خادم رزوی صاحب ایک ایسی فگر کے طور پر ازامنے آئے ہیں جنہوں نے اس فالوئنگ کو اس سیشی کو کیپچر کیا ہے ہاں ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ یہ مسئلہ اٹھتا رہا ہے پھر آہستہ آہستہ دپتا رہا ہے اب شاید خادم رزوی صاحب چاہتے ہیں کہ یہ اس مسئلے کو وہ زندہ رکھ کے آگے لے کے چلیں بہت شکریہ کافی تیزی سے وقت بدلہ ہے اپنی تقریروں متنازر تقریروں مار دھار اور کریک ڈاؤن کی وجہ سے موضوع بحث رہنے والی جماعت اب بلک کی چوتھی بڑی اس وقت جو امیدواروں کے ٹیمس میں جماعت ہے الیکشن میں اور وہ اس وقت